یہ پی ٹی وی کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ ریڈیو سے ٹیلویجن میں خدمات انجام دینے والے سید کمال احمد رزوی پروگرام سرے راہ کر رہے تھے جس میں زندگی کے عام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اسٹوڈیو بلا کر ان کے نشیب و فراز ناظرین کے گوش و گزار کیے جاتے اس دوران ایک صاحب ان کے سیٹ ڈیزائنرز کی بیوی کا سفارشی خط لے کر کمال احمد رزوی کے پاس پہنچے اور فرمائش کی کہ ٹی وی میں کوئی چھوٹا موٹا کردار دے دیں کمال احمد رزوی نے یہ کہہ کر ان صاحب کو ٹہلا دیا کہ ابھی کوئی کام نہیں جب ہوگا بلا لوں گا اس واقعے کے کچھ ہفتوں بعد کمال احمد رزوی جھلا کر آقا ناصر کے کمرے میں پہنچ گئے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ میں یہ پروگرام سرے راہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں میں نے ٹیلیویجن کا روک اس لیے کیا تھا تاکہ کچھ اداکاری کروں یا پھر اسکرپٹ لکھوں کب تک میں یہی پروگرام کرتا رہوں گا اب تو مجھے اختہت ہو گئی ہے آقا ناصر جوسوہ کراچی سے لہوہ ٹرانسفر ہوئے تھے انہوں نے اتمنان اور سکون سے کہا کہ اب جو کرنا ہے کر لو کھلی اجازت ہے آقا ناصر سے گرین سگنل ملنے کے بعد کمال احمد رزوی نے سوچ کے گھوڑے دوڑائے تب ہی ان کے ذہن میں دو کردار آئیں ایک شاطر اور دوسرا سادھا لو انسان کا اور کہانی ان دونوں کے گرد ہی گھومتی ہے پوشیاری اور چلاکی ایک دکھاتا ہے تو دوسرا بیچارہ سیدھا سادھا اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے اس کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے ابتداء میں اس ٹیلی منصوبے کا نام آو نوکری کرو رکھا گیا جس میں مختلف شعبوں کے گرد گھومتی کہانی پیش ہوئی تھی جبکہ ڈائریکشن اور اسکرپ خود کمال احمد رزوی کا ارادہ تھا کمال احمد رزوی نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ وہ بھی اس ڈرامے میں ہوں گے لیکن اپنے مقابل اداکار کی تلاش کے دوران انہیں اچانک انی صاحب کا خیال آیا جو سیڈ ڈیزائنرز کی بیوی کا خط لے کر ان تک پہنچے تھے اب انہیں بلایا گیا اور کمال احمد رزوی نے اپنے مقصود انداز میں دریافت کیا کہ کبھی اداکاری کی بھی ہے جواب ملا کہ نہیں یہ وہ دور تھا جب ٹی وی کو ایکٹر نہیں ملتے تھے اسی لیے کمال احمد رزوی نے ان صاحب کو تھوڑا بہت سمجھایا اس زمانے میں ٹی وی سے برائراز ڈرامے نشر ہوتے تھے جس دن کمال احمد رزوی کا یہ ڈراما نشر ہونا تھا وہ صاحب خاصے نروس اور پریشان پریشان تھے یہاں تک کہ انہوں نے گھبراتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتے انہیں ٹل لگ رائے کہیں وہ برائراز نشریات کے دوران مو کے بل نہ گر جائے تب کمال احمد رزوی نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کن موڑ ہے اگر گھبرائے تو یہی سے واپس لوٹ جاؤ گے نہ جانے کمال احمد رزوی کے ان الفاظ میں کیا اثر تھا ان صاحب کے اندر جیسے نئی روح پھوک دی جنہوں نے پر اعتماد انداز میں اپنے کردار کو ایسے ادا کیا کہ انہیں خود یقین ہی نہیں آیا یہ صاحب کوئی اور نہیں رفیق خاور تھے جو ننہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے کچھ عرصے بعد اسی تخلیق کو بقاعدہ سیریز کے تحت پیش کرنے کا ارادہ کیا گیا مسئلہ اس کے نام کا تھا کئی نام زیر غور آیا جو بھی ٹائٹل پسند کیا جاتا اسے آقا ناصر مسترد کر دیتے تب ہی ایک میٹنگ میں کسی نے غصے میں آگر کہا کہ جب نام سمجھ نہیں آرہا تو آقا ناصر ہی رکھ دیتے ہیں جس پر آقا ناصر نے ازراح مزاق کہا کہ علف نون کیسا رہے گا علف سے آقا اور نون سے ناصر نام میں خاصی کشش محسوس ہوئی اور پھر یقین جون 1965 کو اس سلسلے کا پہلا ڈراما نشر کیا گیا جسے عوام میں غیر معمولی مقبولیت حاصل رہی علف کے کردار میں کمال احمد رزوی جبکہ نون کے روپ میں رفی خاور عرف ننہ جل وگر ہوئے علف نون کی شہرت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ نشر ہوتا تو سڑکیں سنسان ہو جاتی اور یہاں تک کہ دکانیں بند ہونے لگتی کمال احمد رزوی کے معاشر پر تنزیہ جملے ہوتے تو وہیں ننہ کی اوٹ پٹانگ حرکتیں سب کو لوٹ پورٹ کر کے رکھ دیتی یہ ڈراما سیریز تیس نومبر 1965 تک جاری رہی کمال احمد رزوی کی کاردار تحریر اور دلچسپ ڈرامائی واقعات کا ہی یہ سہر تھا کہ سیریز کو عوامی فرمائش پر تین سال بعد 1965 میں پھر سے شروع کیا گیا جس کا اختتام 18 مارچ 1979 کو ہوا کمال احمد رزوی کا کہنا تھا کہ ڈرامے کی چھے دن رہنسل ہوتی ایک دن کیمرہ رہنسل اور پھر بقاعدہ ریکارڈنگ علف نون کو تیسری بار 1971 میں اور چہتی بار 1981 میں پیش کیا گیا یہ پی ٹی وی کی یقینی طور پر وہ واحد ڈراما سیریز ہوگی جسے اتنے عرصے تک چار ادوار میں پیش کیا گیا رفیق آور ننہ کو علف نون کے ذریعے ہی فلم نگری میں قدم جمعانے کاما کا ملا جبکہ اتدائی دنوں میں جب وہ اس ڈرامے میں ادھاکاری کے جوہر دکھاتے تو انہیں 150 روپے جبکہ کمال احمد رزوی کو 500 روپے کا معافضہ اس لیے ملتا کیونکہ ان کا سکرپ اور ڈائریکشن جو ہوتی کمال احمد رزوی کے اس ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اسی کی دہائی میں کراچی میں جب علف نون کو اسٹیش پر سجایا تو اس کے 72 ہزار روپے مالیت کے ٹکٹ فروخت ہوئے جو اس دور میں ٹیٹر سے حاصل ہونے والی خطیر رقم تصور کی جاتی تھی کمال احمد رزوی ایک حساس رائٹر تھے جو معاشرے کی نائنصافیوں اور ظلم مسلم کو بڑے موثر انداز میں کلم کے ذریعے بیان کرنے کا فن جانتے تھے ننہ کی موت کے بعد وہ خاصے رنجیدہ دکھی بھی ہو گئے اور عموماً کہا کرتے کہ ان کی جوڑی ٹوٹ گئی گو کہ انہوں نے علف نون کے بعد مسٹر شیطان چور مچائے شور اور نیا سبق جیسے تنزیہ مزائیہ ڈرامے بھی پیش کی لیکن انہیں شکوا رہا کہ ڈراموں میں کمرشل عزم آنے کی وجہ سے حقیقی ڈراما کہیں کھو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آخری ایام میں وہ زادہ تھر ٹھیٹر سے منسلک رہے اور پھر اس سے بھی دل بھر گیا تو گوشہ نشیدی کی زندگی گزارنے لگے 1989 میں کمال احمد رزوی کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی سرفراز کیا گیا لیکن وہ ڈرامے کو اور بلند مقام پر لے جانے کی آرزو لیے 17 دسمبر 2015 کو 85 برس کے عمر میں اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے موسیقی موسیقی